خبر آپ کو دے یونائٹیڈ کرسن ہسپتال کی بحالی کے لیے اسخد نوٹس کی سپریم کورٹ میں سمات ہوئی ہے ہم نے چھے ہفتوں میں اس ہسپتال کو بحال کرنا ہے میں اپنا چیک اپ اسی ہسپتال سے کراؤں گا یہ کہنا تھا چیف چسس ساکر بن سار کا جنہوں نے سمات کے دوران ریمارکس دیئے ہیں اس پر بات کریں گے عمر شاکر سے جی عمر مزید کیا ریمارکس سامنے ہے اس کیس میں آجیڈ سپریم کورٹ لاہور ریزیسٹری میں یونائٹیڈ کرسن ہسپتال کی بحالی کے لیے اسخد نوٹس کی سمات ہوئی ہے عرالت نے کنوینئر ڈاکٹر جواد کی سربراہی میں پانچ اپنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے چیف جسس نے یہ حکم دیا ہے کمیٹی تین دسمبر تک ہسپتال کی بحالی کے لیے ختمی سفارشات پیش کریں چیف جسس پاکستان نے کرا دیا ہے کہ ہم نے چھے ہفتوں میں اس ہسپتال کو بحال کرنا ہے اور میں اپنا اگلا چیک اپ اور ٹیسٹ اسی ہسپتال سے کرواؤں گا چیف جسس نے مزید ریمارک دیا ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے اپنی کمیونٹی کے لیے خود کو وقف کرنا ہے پی ایچے ہسپتال کی صفائی سترائی کا عمل شروع ہو چکا ہے جبکہ ہسپتال کی بجلی بھی بحال ہو چکی ہیں چیف جسس نے مزید کہا کہ ہسپتال کے چار آپریشن تیٹرز ہیں جس میں سے صرف ایک فال ہیں اور ہم نے چاروں آپریشن تیٹرز کو فال کرنا ہے چیف جسس پاکستان نے ہسپتال کے کورٹرز میں گیرکونی رہائش پذیر افراد پر سخت بھرمی کا اظہار کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ ڈی آئی جی لیگل بیس سال سے قابض افراد سے کرائے کی مزید رکم وصولی کرنے سے متعلق ریپورٹ پیش کریں عدالت میں مزید کہا ہے کہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ واپس لیا جائے گا اس پر آزود نوڈک پر مزید کاروائی جو ہے وہ آٹھ دسمبر کو ہوگی جب یہ کمیٹی جو ہے وہ ہسپتال کی بحالی سے متعلق ختمی سے فارسہ جو ہے وہ عدالت کے روپ روپ پیش کرے گی اور چیز دشتر پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آٹھ دسمبر کو اس معاملے پر مزید سمات کرے گا شکریہ عمر شاکر